اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے نخمدہو و نشلی علی رسولِ حل کریم ہم آباد پیارے دوستو اور پیارے بھائیو پیاری اسلامی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دنیا کے تمام دوست بھائیو سے ہماری ریکویسٹ ہے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے آل کے بٹن کو ضرور پرس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو اس کا برواقس نوٹیفکیشن ملتا رہے اسے آپ اچھی اور نئی باتیں سننگا اور آخرت کی راہ پائیں ناظرین اکرام آج کی ہماری ویڈیو صحیح کتب بخاری شریف سے لی گئی ہے موضوع ہے اللہ پاک کو دین کا وہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے جس کو پابندی سے کیا جائے یہ ہے ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع عدیث نمبر تیرتالیس فصل ایمان کا بیان بیان نمبر تیرتالیس اللہ تبارک تعالی ہمیں نیک عمال نیک عام کرنے کی تفیق عطا فرمائے ہم سے محمد بن المسنہ نے بیان کیا ان سے یعیہ نے شام کے واسطے سے نکل کیا وہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے باپ عربہ نے عشر رضی اللہ عنہ سے نکل کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ان کے پاس آئے اس وقت ایک عورت میرے پاس بیٹھی تھی آپ نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے میں نے عرض کیا کہ فلان عورت اور اس کی نماز کے اشتیاق اور پابندی کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جو سن لو کہ تم پر اتنا ہی عمل واجب ہے جتنے عمل کی تمہارے اندر طاقت ہے اللہ کی قسم سواب دینے سے اللہ نہیں اکتا تھا مگر تم عمل کرتے کرتے اکتا جاؤ گے اور اللہ کو دین کا وہی عمل زیادہ پسند ہے اور یہ سمیشہ پابندی کی جائے اس سے انجام دے تو نظرینی کرام آپ نے حدیث نمبر تر تالیس کی اسلامی باتیں سنی کہ ہم تو کام کرسے کرسے دنیاوے کام کرسے کرتے تھک جاتے ہیں عبادت کرسے کرتے تھک جاتے ہیں کہ وہ رب کریم کی پیاری بہا برکت ذات اس کا صلح دینا اور سواب دینا دیتے ہوئی کبھی بھی نہیں تھکتی پیارے دوستو بار بار ہماری اسلامی واقعات میں اسلامی حدیث میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ ایک طرف دہر اسلام میں داخل ہو کر رہے تو دیکھیں اور توجہ ہو کر رہے تو دیکھیں آپ توبہ کر کے تو دیکھیں اس میں کتنا صلح ہے اور کتنا آپ کے اکونٹ میں وہ بیلنس جمع ہوتا رہے گا اور آخرت میں اس کا آپ کو اچھا اور نیک اللہ پاک کی طرف سے ہم سب کو یہ صلح دیا جائے گا نظرین اکرام اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پبندی سے نماز ادا کریں غریبوں کی فکر کریں جو کوئی پروسیوں میں بھوکا اگر سو رہا ہے تو ہم پر فرض آئید ہوتی ہے کہ ہم اس کی لا خیال کریں اگر سب اصطاعت ہیں تو اس کو کھانا دیں اس کو صدقہ خیرات دیں جتنے کی آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں بیسے بھی انسانیت کی بلائی کرنا انسانیت کے ساتھ اچھا برطا رکھنا اللہ پاک کی ذات ہم سے راضی ہوتی ہے اللہ کا پیارا حبیب بھی ہم سے راضی ہوتا ہے نیکس ویڈیو لے کر پیارے دوستوں اور پیارے بھائیوں کے لیے ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اجازت دیں آمین سم آمین یا رب العالمین وآخرانہ دا والحمدللہ رب العالمین